میرے ساتھ خود ملاقات کی ہے انہوں نے اپنی بہت ساری انہوں نے جبر کی داستانیں سنائی ہیں میں نے اس کے انہوں نے کہا آپ تو خود جیٹ نمبر چار کو بار بار کہتے ہیں آپ کی زبان جو ہے وہ لگوش نہیں کھاتی ہے لیکن رو پڑھے پھر اچھا صاحب یہ بتائیے گا کہ بلا بل بٹو آج جیسا لگ رہے ہیں اور ایسا لگ رہے جیسے کہ ان کو کراچی میں کوئی حکومت نہیں ملنے والی جس طرح کہ وہ کل سے اور دو دن سے جو ہے وہ سلسل جو ہے وہ فلسل کار رہے ہیں نہیں وہ جو بات ہم سولہ مہینے اٹھارہ مہینے سے ہم کہہ رہے ہیں میں اور اتراز کہہ رہے ہیں آج وہی بات زبان پیپلز پارٹی بول رہی ہے ہمارا تو پہلے دن سے یہ ہی ساتھ شریفوں کے ساتھ ماتے ان کے اوپر اعتبار پر جہ دن پر مسئیبت پڑھتی ہو یہ پاؤں پڑھتے ہیں اور جب یہ نکل جاتے ہیں تو گزن کے ہاتھ ہوتے ہیں ہمارا پہلے دن سے کہہ رہے ہیں آج ان کو خیال آئے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے بات شہر سلامت لاہور کا بزیر اعظم نہیں بنے گا اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ہر قیمت پر جو ہے ہونا چاہیے اور لیول پلینگ فیل دینی چاہیے جو کہ نہیں مل رہی ہے اور ایک شخص کو لادلہ بنایا ہوا ہے تو یہ تو بار بار اس کو بابانگو دہل کہہ رہے ہیں بلاول بھی اور ساری پیپلز پارٹی ہم باقی پارٹیاں بھی آئین قریب آپ دیتے ہیں یہی آئی جو ہے کہیں گی آپ کے باپ کا کون ہے سر باپ کا آپ اتنے بولو نہ بنایا آپ نے آمی فاروق صاحب کے سامنے بڑے طویل دلائل دیئے اور انہیں بتایا کہ یہ آئینوز قانون کی مطابق نہیں ہے انہوں نے قرار دیا کہ ایک قائل ہے قانون کی مطابق ہے دو روپنی بینچ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ قانون کے مطابق نہیں ہے کیا آپ کس کو پرمین کریں گے دیکھیں انہوں نے میں نے جو چیپ جسٹس صاحب کے سامنے بیعث کی ہے انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے میری پیٹیشن کو کہا کہ پہلے دو سار انانچاس ایمیز بات حضالت میں جائیں انہوں نے میریٹس کے کچھ آسلہ نہیں لیا اس کے خلاف میں سپریم کورٹ میں سالہ نہیں ہوں زمانت کی درخواست انہوں نے ضرور خارج کی ہے لیکن کل جو ہیا ہے ایک دوسری ڈیویزن بینچ جس میں جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایک کو جج صاحب بھی یہ جو ہے اللیگلی تائنات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ جیل ٹرائل جو ہے یہ شفافیت کی مجرمیشن کی تاریخ آپ دیکھیں گے کہ جج جو تائنات کیا گیا وہ بھی حکومت میں کیا ہے اور حکومت نہیں کر سکتی ہے جج کو تائنات وہ صرف عدلیہ ہی کر سکتی ہے اور عدلیہ کی انڈیپینڈنس کو وہ ذکھ پہنچاتی ہے سو یہ اللیگل ٹرائل ہو رہا ہے یہ سارا واش آؤٹ ہو جائے گا تو اس لئے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ سیفر جو ہے یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی رہرت اور حمیت کا جنازہ نکالنے کے مطرحالف ہے اگر اس کیس میں عمران خان لتیزی کو بھی اندر کیا جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کی حیرت اور عزت اور ناموس کا جنازہ ہے کیونکہ بھٹو کو جب ہنری کی سنگر نے کہا تھا کہ بھٹو یہ آتم بام بنانا بند کر دو ورنہ تمہیں اگریت کا نشان بنائیں گے ہم نے ہنری کی سنگر کو تو کچھ نہ کہا امریکہ کو تو کچھ نہ کہا کیا شان ہے ہماری شرم آنی چاہیے جس نے سائفر منایا ہے ایک ڈانلڈلو اس سے بھی نیچے والا ایک سرکاری ملازم امریکہ کا جو اسسسٹنٹ سیکٹری ہے ساؤت ایشین افیرز کا امریکہ کا جو ہمارے اصل مجید امبیسیدر کو کہتا ہے کہ عمران خان کو نکال دو بزارت و عظمہ سے دو امریکہ تمہیں ماف کر دے گا ماف کر دے گا غلام ہے نا ہم امریکہ ماف کر دے گا اوہ بھائی اس میں کونسے سائفر میں جو ہے کسیسی ملک کو ہم نے جو ہے دفاع ہمارا پاکستان کا کمدور ہو گیا یا کوئی اٹامک تنسیبات کی اس نے جو ہے مقبری کر دی ہے عمران خان نے کہ اس کو آپ نے پکل کے اندر کر دیا شرم آنی چاہیے یہ تو پچیس کروڑ عوام کو اس نے صحیح آگئی دی جس میں بھٹو نے راجہ بازار میں لے رہا آیا تھا تو یہ دیکھو مجھے انڈری کسندر جو ہے وہ دھمکی دے رہا ہے امریکہ کا کہ ایتم بام مت بناو بتاو کیا کہا تو ساری پاکستان میں کا ایتم بام بناو یہ ہماری دفاع کا معاملہ ہے یہاں بھی اس نے کیا کہا عمران نے کہ ڈانلڈلو کہا رہا ہے کہ اس کو نکال دے وزیراعظم ہم نے غلامی کی ہم نے غلامی کی ہم نے ڈانلڈلو کے حکم پر عمران خان وزیراعظم کو چلتا کیا میں صرف چلتا کیا ہم نے کہا ہم اس کو اندر بھی کر دیں گے کر دیا اور پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو سزا بھی کر دیں گے جو کرنے لگے سے کہ ہم نے اس کو رکوا دیا ہے ٹرائل کی یہ ہماری غلامی کی کیفیت ہے ہماری اسٹابلشمنٹ کی بس کر دیں گا بس کر دیں گا اس جبرتم ہول میں آپ نے بڑی عوال اٹھائیے کہ آپ اس جبرتم ہول میں آئندہ الیکشن میں نہیں سا لیں گے یار میں میں جنرل الیکشن میں نہیں رکھتا یہ ہے کہ ہول ٹایم جواب ہے میں آپ کو نہ سمجھتا ہوں اور کچھار کے پاس محرمی اب ہم اٹھائیے کہ آپ ہمارے بڑی طرح کی سکتیں ہم میں ایسی کوئی ہے بات نہیں ہے میں بہتِ بھیٹے ہیں پاکستان کا کیس لگ رہا ہوں میں عوام کا کیس لگ رہا ہوں میں آئین کی بلا دنسلی کا کیس لگ رہا ہوں شکرت کر دیں گے